اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد محمود دن ہے آج اتوار کا اور اتوار کے دن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا رش کم دیکھنے کو ملے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتوار کو یہ لوگ زیادہ تر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں کیونکہ سنوار کو انہوں نے دوبارہ کام پہ آنا ہوتا ہے تو اتوار والے دن یہ اپنی جو ذہن ہے اس کو تھوڑا ریفریش کرنے کی کوشش کرتے ہیں صبح صبح آج ولید گیا ہے جی مووی دیکھنے یہاں پہ پاؤنڈ لگا کے تو مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں بہت انسسٹ کر رہا تھا لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں جی روزوں میں مووی نہیں دیکھنی میں نے کسی صورت بھی ویسے بھی میں موویز کا بہت کم شکین ہوں بس مووی بنا رہا ہوں آج کل لیکن دیکھتا بہت کم ہوں تو ابھی وہ گیا ہے وہاں پہ جب واپس آئے گا تو اس سے پوچھیں گے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور اسی کے ساتھ ابھی میں جا رہا ہوں یہاں ایک پاکستانی دوست سے ملنے آپ سے واپسی پہ دوبارہ ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو کریں سبسکرائب اور دیکھیں آج کیا ہو تیسارہ دن آج میں جیسے بتا رہا تھا کہ اتوار کا دین ہے تو یہاں پہ آپ کو چرچ کے باہر بھی لمبی کی تاری نظر آئیں گی لوگ عبادت گاہ کے باہر آئے ہوئے ہیں اور عبادت کر کے نکل رہے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کرسچینٹی میں جو زیادہ تر پریفرنس دی جاتی ہے وہ اتوار کی عبادت کو ہی دی جاتی ہے تو یہ سارے جو لوگ ہیں بھی یہ نکل رہے ہیں یہ سامنے ان کا چرچ ہے یہ بھی میں آپ کو کسی دن اندر سے دکھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں ذرا یہ میرے سامنے کوئی دو سو نو سال پرانی دو بوڑی عورتیں ہیں اور ڈرائیو کر رہی ہیں مین روڈ کی اوپر ماشاءاللہ سے اور آپ کو اتنی ہی عمر کی کئی فی میلز یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ملیں گی تو وہ جو ہمارے وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ جی عورتیں ڈرائیو نہیں کر سکتی یا لطیفے بناتے ہیں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو یہاں کسریت ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے ہاں جی تو تقریباً تیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں پہنچ کے ہوں یہاں پہ جس کے بارے میں سارے پاکستانی تقریباً جانتے ہیں گلاس گو سٹی میں یہاں دیکھیں آپ گلاس گو سٹی میں آپ کو بہت بڑی بڑی بیلڈنگز دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے تو یہ شہر خوبصورت ہے یہ لیکن بیلڈنگز کی وجہ سے یہ زیادہ جانا جاتا ہے عام دنوں میں میں یہاں پہ گاڑی نہیں لے کے آتا تھا کبھی بھی کیونکہ تھوڑا پریشر تھا میرے اوپر لیکن الحمدللہ آپ چونکہ چلانا سیکھ لیئے ہم نے کافی حد تک رولز اینڈ ریگولیشن کا پتا چل گیا ہے تو ابھی یہاں تھوڑا چلانا آسان ہے البتہ پھر بھی ایک دو ہارن مجھے پڑ گئے ہیں اور ہوتا یہ تھا کہ سٹارٹ میں تو جب مجھے ہارن پڑتے تھے تو میں بالکل ہی جو ہے وہ بالکل نروس ہو کے تو سائیڈ پہ روک لیتا تھا گاڑی کہ میں نے نہیں چلانی میں نہیں چلا سکتا لیکن آہستہ اس طرح روٹین بن گئی ہے تو کافی حد تک آپ دیکھیں بہت زیادہ حالہ کہ یہاں پہ راشہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اب کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اب ہم یوسٹو ہو چکے ہیں ویسے بھی جب بندہ کہیں پہ وقت گزارتا ہے تو ظاہری بات ہے بندہ اس کے ساتھ روٹین میں آ جاتا ہے اور جب روٹین میں آتا ہے تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھی میں ملوں گا اپنے دوست سے تھوڑا کیمرہ شائع ہے کہوں گا اس کو کہ آئے سامنے اگر تو آ گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں آیا تو پھر آپ لوگوں سے آف دا کیمرہ اس کے بغیر ہی جو جو ڈسکیشن ہوئی اور کہیں گھومنے اگر ہم گئے تو آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا انشاءاللہ انٹرسنگ ہونے والا ہے آج کا ویلوگ تو بھائی کو میں نے کر لیا رسیب میرے پیچھے چھوپ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا کیونکہ میں نے مو نہیں دھویا ہوا تو میں ان کو بتا جب بندے نے کام یہ کرنا ہو تو پھر بندے کو فارمیلیٹیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آج کیسا لگ رہا ہوں کیسا دکھ رہا ہوں مو دھویا ہے نہیں دھویا پھر آپ کو آ جانا چاہیے لوگ آپ کے بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہر بندے کی آپ کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے خیر ابھی ہم بیٹھیں گے اس خوبصورت سی پبلک پلیس کے اندر اور وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بچوں کا سکول ہے اور یہ یہاں پہ گھر آہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ان کے سسٹم کے اوپر یقین کیجئے گا پہاڑ کے اوپر تنہا ایک گھر ہے اس ایک گھر تک بھی ان کی پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے اور اس ایک گھر تک ان کی پبلک کار جاتی ہے میرے مطلب بات کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ہوتا اس طرح سے ہے کچھ جگہوں پہ کہ گلیاں تنگ ہوتی ہیں آہ وہاں پہ کبھی گاڑی نہیں جاتی کبھی موٹسائیکل وغیرہ نہیں جاتا لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بلکل جو ہے ایک ایک تاؤن والا علاقہ ہے مطلب گلاس گو سے باہر یہ ایک تاؤن ہے لیکن آپ خوبصورتی سے ان کا نظام دیکھیں ایک جیسے گھر ہر گھر کا نمبر اور آپ پورے یوکے کے اندر کوئی ایک گھر کا اڈریس میپ کی اوپر ڈالیں تو آپ کو وہ میپ اور اس گھر کے سامنے لے لا کھڑا کر دے گا باقی یہ جگہ جہاں ہم نے ابھی بیٹھنے کیا خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہے اور دھوپ کی وجہ سے تو آج ویسے ہی سارے منظر جو ہیں وہ دلکش ہو گئے ہیں جیسے ہمیں پاکستان کے اندر گرمیوں کی بارش بڑی سوہانی لگتی ہے نا ویسے ہی ان کے لیے جب کبھی دھوپ نکلتی ہے تو وہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور واقعے میں دھوپ کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے خیر ابھی ہم بیٹھیں گے یہاں پہ اور دونوں بھائی کریں گے تھوڑے اپنے یونیورسٹی ریلیٹڈ کام آپ دیکھیں یہ مناظر یہ ہے جی یوکے یہ منظر ہیں جو آپ دیکھتے ہوتی ہے اکثری وہ جا رہا جہاز بائی بائی پاکستان چلو تو یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ہم سستائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہماری افطار اکٹھی ہو دیکھیں کیا بنتا ہے ساجد بھائی کو آگی تھی کال کے آپ آئیں کام پہ حالانکہ انہیں آج چھٹی تھی لیکن انہیں اب اچانک سے جانا پڑ گئے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مین گلاس گو سٹی سینٹر ہے خوبصورت ہاں مارتے ہیں اور چلتے پھرتے لوگ اب میرے ساتھ ایک بڑے مزے کا سین ہوئے نا بہت انٹرسٹنگ وہ میں آپ کو جا کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے بتاتا ہوں تو بھائی چلا گئے ہیں انہیں میں بس ٹاپ پہ اتارایا ہوں اب ہم نے لی تھی ان کے لیے افطار کے ہمیں کٹھی افطاری کریں گے اب مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ ایک بندہ تھا نا وہ گاؤں سے گیا لاہور تو سڑک کے کنارے کھڑا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کتنی سٹریٹ لائٹس گنی ہے کتنی بتیاں گنیاں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گنی ہے پچاس تو وہ دوسرا بندہ لاہوریہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا کٹ پنجار روپے پھر تو وہ پچاس روپے دیتا ہے اس کو لائٹیں گننے کے اور واپس گاؤں آکے نہ مشہور کر دیتا ہے کہ میں شہر دیکھ بندے نو لوٹ لیا تو سارے گاؤں والے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تو وہ کہتا ہے بڑے تیز بنتے ہیں لاہوریے لیکن میں ان کو دھوکہ دے آیا ہوں تو سب نے پوچھا کیسے دھوکہ دے کے آئے ہو تو اس نے کہا میں کھڑا تھا سڑک کے کنارے اور میں نے گنی تھی سو بتیاں تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے پوچھا کہ کتنی بتیاں گنی ہے تو میں نے کہا میں نے گنی ہے پچاس تو اس نے کہا چلو پچاس روپے دو تو میں اس کو پچاس دے کے آگیا ہوں تو پچاس روپے کا میں نے اس کو فراڈ کر دیا ہے پچاس روپے کا میں نے اس کو علو بنا دیا ہے وہی حساب ہوتا ہے ہمارا جب ہم یہاں پہ آئے اب کل کیا ہوا کہ مطلب تو اب کیا ہوا کہ افتار کے لیے میں نے کہا میرا دوست ہے تو چلو میرے پاس آیا ہے یا میں اس کو لینے آیا ہوں تو اچھی افتار ہم کریں گے تو میں نے کیا کیا کے ایف سی پہ کر دیا آن لائن آرڈر اب کے ایف سی پہ جب آن لائن آرڈر کیا تو اب مجھے تو ڈشیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا تو جہاں جہاں چکن لکھا ہوا تھا میں نے وہ چیزیں آرڈر کر دی زیادہ ساری اچھا اب جب آرڈر کی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں یہ کھل جا یہ دیکھے گا اب اس میں کیا کیا سامان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد اگلی بات بتاتا ہوں اچھا جیسے یہ دو میں نے کیے برگر آرڈر ایک برگر یہ ہے اسی طرح دوسرا بھی ایک برگر ایک برگر یہ ہے جی یہ دو برگر ہو گئی اسی کے ساتھ اور جو چیزیں کی یہ چپس ہو گئی یہ البتہ یہ ہو گئی چپس وغیرہ پورا بیگ ہے یہ بھی اور ساتھ یہ آپ کو شاید نظر آرہے ہوں یہ ساتھ میں نے کیے چکن پیس آرڈر اچھا اب یہ ساری چیزیں آرڈر تو میں نے کر لی ہیں آرڈر کر کے رکھ لی تو تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں کہ کیا یہ والا کی ایف سی حلال ہے کے نہیں تو پر بڑا سا لکھا ہوا تھا کہ یہ والا جو کی ایف سی ہے اس نوٹ حلال تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اب یہ جو چالیس پچاس پاؤنڈ لگائے ہیں یہ جو پاؤنڈ لگائے ہیں یہ بالکل اسی طرح حرام گئے ہیں جس طرح یہ کھانے اب میں میرا دوست کہہ رہا تھا کہ جب روزہ کھلے تو آپ چپس کھا لینا لیکن میرا وہ بھی دل نہیں ہے چپس کھانے کا کیونکہ وہ آئل تو میرا خیال ہے سیم ہی ہوگا جس میں ساری چیتیں فرائیڈ ہوئیں ہاں البتہ ان سارے پیسوں میں سے ایک چیز جو میں استعمال کر سکتا ہوں جو میں نے لگا کہ وہ ہے یہ یہ بیا یعنی سمجھ لیں کہ مجھے پاکستانی کئی ہزار روپے کی یہ ایک بوتل پڑی ہے لیکن خیر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا یعنی یہ چیز دکھانے کا کہ جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں جب بھی کہیں پہ کھانا آرڈر کریں یہاں تو دس پاؤنڈ بڑے قیمتی ہوتے ہیں آپ کے تو آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ جو آپ منگ با رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا نہیں تو یہ نہ ہو کہ پھر ہماری طرح اور لاہوریہ کی طرح آپ کو بھی تھوڑا سا علو بنا جائے کوئی جی تو اس وقت ہو رہے ہیں رات کے ساڑھے بارہ افتار میں نے کر لیا تھا گاڑی میں ہی کچھ سامان لا کے اور یہاں پہ بس آپ نے کیا افتار کرنا ہوتا ہے افتار تو وہ ہوتا ہے کہ بس جنہیال چاول پکے ہوں دیکھان کھلیاں ہوں ساری فیملی بیٹھی ہو تو بس لیکن یہاں پہ خیر گاڑی میں ہی میں نے کیا سارا سامان وغیرہ کچھ لا کے اور اس کے بعد اب لڑکا ہمارا جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی یہ آگے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان میں اس سے پوچھیں کتنے روزے رکھیں بھائی میں نے سارے رکھیں الحمدللہ سارے تو نہیں نا ہوئے پھر اگر ایک چھوڑ دیا ہے ابھی ہوئے کتنے ہیں ٹوٹل یار آپ یہ دیکھیں آپ مجھے یہ صرف بتائیں اچھا نہیں یہ اس دن بیمار تھا اور طبیعت اس کی تھوڑی سی ناساس تھی اس وجہ سے اور کام کتنا کیا تھا جہاں پہ کام جہاں پہ ڈیوڈی کرتا ہوں ساتھ سو اٹھ سو بوکس اٹھایا تھا تو بھائی سچ میں بچہ بہت ہیوی قسم کی مزدوری کر رہا ہے اس وقت مجھے امید نہیں تھی ولیز سے سچ کہہ رہا ہوں آن دا کیمرہ کہ جب یہ ہم نئے نئے آئے تو آپ لوگ ہمارے پچھلے ویلوگز دیکھیں دو بجے اگر کوئی بندہ اس کو اٹھاتا تھا تو وہ بندہ اس کا دشمن تھا تو کہتا تھا آپ نے مجھے دو بجے اٹھا دی ہے تو خیر آپ کتنے بجے اٹھ رہے ہو اب میں صبح آٹھ بجے اٹھ جاتا ہوں یہ بھی بات سچ کہہ رہا ہے آٹھ نو بجے کا رات ہوں گاڑی ہماری بولنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تھا کہاں سے لگنا اس نے ساری گاڑیوں کے ایک جگہ سے لگتا تھا چوری محمدی فاکس ہے ایک منٹی جار اچھا چلو اب مجھے تھوڑا سا بتا ہو کہ کیا دیکھا ہے وہاں پر کون سی مووی لگی تھی بھائی جان میں جو ہو میری ایک وہ کیا ہوگی ہے اچھا واشنگ موویز واشنگ موویز میں ادھر پی دیکھتا تھا اپنے بابا کو بتا کے سینجو میں نے روگ دوگ نہیں کیا نہیں نہیں وہ تو کوئی حرج نہیں ہے کیا حرج ہے لگی ہوئی تھی میں نے جون وک کے اگر تو کوئی جو آپ کی فیلم آپ کو بلوگز دیکھتے ہیں لٹکے میں نے اگر ان کو پتا جون وک کا تو اس کا چوتھا پارٹ آنا تھا فائنل اچھا تو وہ دیکھا بابا جی فلی چوکس تیرہ پاؤنڈ بھی ڈال خرچے ڈال پوپ کو ان نہیں کھاتے کیونکہ روزہ سیگھا لیکن دل بہت سیگھا باقی لوگ انہیں تو کھا رہے ہوں گے ساری پوپ کا میں کہتا ہوں کہ انگریزوں کے ساتھ فلم دہنے کا مادہ سب سے بڑی باب مجھے انگریزی سمجھ لگ رہی تھی خدا کا خوف کرو ٹرانسلیٹ کر کے دبنگ میں نہیں دیکھی بھائی ٹرانسلیٹ کر کے تو سبی پاکستان بیٹھے ہو کے فیصلہ باب بیٹھے ہو چلو فیصلہ بات بھی خیر دبنگ نہیں ملتی جب آپ کیمرہ مارتے میری آنکھیں براؤن آدھیں بہت نشیلی آنکھیں ہیں افتاقفر اللہ 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 بلا شبہ یہ بندہ ہمارے ویلوگ کی بھی ہمارے گھر کی بھی رونک ہے اور آج کل یہ رونک تھوڑ اسی مدب ہوئی ہے افتاری کا کیا سین ہوتے افتاری بھائی اچھا اب آپ افتاری کی مدیواری بات سنے سب آٹھ کے مجھے ایمر کا فون آیا ایمر نے گاڑی پہ آجاتا ہے کیونکہ اس نے گھر پہ بات کرنے ہوتی ہے اچھا فون آیا کہتا ہے یار میں اپنے کھانا لے تو بھی لیا اچھا وہ اٹھا میں نے کھانا وہ گرم شرم کیا پیک کیا افتاری گئے ادھر ہی چھوڑ کے چلا گئے گاڑی میں پڑا ہے جب رہ گئے تین منٹ اچھا میں نے نا وہ ساتھ اور لڑکا کہتا کہ یار میرے لئے کچھ لیا میں نے کہا تو ٹینچن آلے آج میں کھانا لے کے ہوں زیادہ تو کوئی نہیں ہی تو اور میں مل کے کھا لیں گے اچھا وہ بھی میرے برو سے اچھا جب میں گاڑی آکے پانچ چھے دفعہ میں نے چیک کی میں کہا یاللہ پاگ یہ کا گرشبہ ہوگا ہے پھر رہ گئے تھے ایک منٹ پھر میں پانی کی بوٹل پکڑی گیا ہاف چکن اس کے لئے ہاف اپنے لئے لی اچھا تقریبا ہمارے لگے انسپاؤن اچھا تو وہ پھر لے گئے میں گھر آیا ادھری افتاری کی پھر لیٹ ہوگی تھوڑی افتاری اس کے بعد میں ہم آج ہم نے ان کو اتنا انسسٹ کیا کہ ہم جا رہے ہیں آج انہوں نے ہمیں آنے ہی نہیں دیا کہتے کہ وہ امپریسی درہ ہوگے تھے اب جب ہم پہلے گئے ہیں آپ یقین کریں ہمیں یہ لگ رہا تھا ہم نے چار گھنٹے کام کرنا آئے تو کام ہی کوئی نہیں اچھا وہ اس نے مجھے جو ریل ہے تو اس نے مجھے کام بولا وہ میں نے جلدی کر دیا لو جی وہ پھر ساڑھے آٹھ پجے میں نے آٹھ پجے کہہ دی تھا ہم جا رہے ہیں ساڑھے نو بجے میں نکالنا اچھا اچھا تو آپ مجھے بتاتے ہیں میں آپ کے لئے کئی ایف سی کا چکن بیش تھا نہیں بھائی آپ نے وہ مجھے پتا جا چلیں جی یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اور آج کا ہمارا ویلوگ ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر آپ میرے ویورس کو کوئی میرے رشتے کے لئے بھی دعا کیا کریں دو تین جگہ بات چاہ رہی ہے لڑکا پسند آگیا لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے مشکلات ہیں کہ باہر کیوں ہوں ملک سے یار اپنے ملک کو بھائی اللہ اتنا دے کہ ہم لوگ نہ جائیں باہر کی زندگی مارے لئے بہت ٹاف ہے یہ تو بس ہم کیمرے کے آگے شگل میلا کر کے بتاعتے ہیں جنہیں ساتھے دلچی چھوٹیاں چار رہی ہیں نہیں ہیں نا وہ ساتھے کو پچھو اتنی بات نہیں ہے لیکن میں سچ میں سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد یہ ویلوگ میں آیا کومنٹ بھی لوگ کر رہے تھے اور سوچ رہا تھا بھی کہ اس نے یہ شادی والی بات کیوں نہیں کی اور ساتھ ہی اس کا وہ جاگہ ہے اس کا سور اب نا محب تو چلے چلے نہیں کبھی بھی نہیں چلیں جی اسی کے ساتھ دیں اجادت آپ لوگوں سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل پرسوں یا پھر کسی اور دن اچھا اینڈن دیتا غرد اموشر لکمان فول ایر مینی ملتے ہیں کل پرسوں اور اصل میں یہ بھی کہانی ہے کل پرسوں والی بات یہ ہے کہ چونکہ ویلاغ میں کر نہیں سکتا روز یعنی یہ آسانی ہوتا کہ روز ہی بندہ کر لے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر کہا کہ کل ملتے ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا تو دیٹس وائی ایسیڈ کل یا پرسوں کیونکہ ایک دن کے وقصے کے بعد تو میں بنای لیتا ہوں مولانا صاحبہ چھوٹتا تو سی بول دے نہیں نہیں تو کیا جھوٹ بولتا کلی کا نہیں ڈیو کلی کیا کلی کا نہیں ڈیو کلی؟ چی لییو کلی